ہیلو کائز ویلکم تو مائی یوٹیو چینل آج ہم بنانے والی کلکولر ہمیں کنستر لے لینا ہے اور ہمیں اس پرکار کاٹ لینا ہے جسے کہ ہم اس میں موٹر اور کھڑکوں کو فٹ کر سکیں اب ہمیں اس کو دولا ایکسٹر کاٹ لینا ہے تاکہ ہم اس میں کھڑکوں کو لگا سکیں اب ہمیں پلائیسر کے ساتھ سے اس کو غندل طرف بینٹ کر لینا ہے اس کو ایوز میں بتاؤں گا آگے آنے والی ویڈیو میں کیا ہم اسے کیوں موٹر کہ ہمیں اس کو دونوں طرف سے موڈ لینا ہے اور کافی اچھی طرح سے فنجن کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دونوں طرف سے موڈ لیا ہے بلکہ چاروں طرف سے موڈ لیا موڈ لیا ہے ملکل اسی برکار اب ہمیں پتی لے لینے ہیں کچھ اس برکار کی اور ہمیں اس میں نیسان لگانے ہے کیل کی مدد سے جسے کے ہمیں دل مسئن سے چھڑ کر سکنیں ہم اس میں چھیڑ کی کر رہے ہیں اس کا جو سامانے والی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیوں زورت کر رہی ہے اس کو ہل کرنے کیوں میں ڈرل بسید سے ہول کر لینا ہے کافی اچھے سے ہول ہول جائیں گے اس میں کافی موٹی پتی نہیں ہے ہمیں کنسطر کی پتی یہ نہیں ہے ہمیں یہ پتی دورے کنسطر میں سلکانی پڑے گی ہمیں اس کو بنانے کے لیے تو کنسطر کی ضرورت ہے اور کلکائز ہول بچ چکے ہیں اب ہمیں دو لکڑے کے گھٹکے لے لے ہیں گھٹکے پتے آپ کوٹس کی سمجھتے ہیں اور ہمیں اس کو ڈبا ڈے رہے ہم سکا ٹائٹ رکھنے کے لیے ہمیں سکن قبار کرنا ہے اور اس ڈکا سک کرنے کے بادي ہمیں جو ہے ہمیں اس کو سکنے بانگ کرنا ہے واقع بہن ہا ہمس کو اندرو تار بینٹ کر آیا ہمیں اس کو اندرو تار بینٹ کریں گے سکنجی کی مند سے فیڈ کر کے تو کافی اچھے سے بینڈ ہوگا بلکل سکار اور سموٹ ورنہ اگر ہم اسے پلایر سے کرتے تو یہ آڑا تیسے ہو جاتا جو کہ ہمارے لئے پروبلم کھڑی کر چکتا ہے اب یہ کافی ایزلی ہو جائے اور ہمیں اس کو نکال لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے طرح سے بینڈ ہوگیا ہے بلکل ایک سار ہمیں پتیاں لے رہی ہیں اور اس کو پر کا مارکنگ کر لینا ہے اور ہمیں بھی اس کو بینڈ کر لینا ہے یہ کپتی کافی چاہتا ہے ہمیں بینڈ کر لینا ہے جس سے کیا ہوگا اس کی تو طاقت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ہمیں اسے بینڈ کرنے کے لیے سیم پروسیس کا استعمال کریں گے سکنجے کا سینگ اور پھر دوسر طرف اس کو سکنجے سے ٹائٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو جو ہے جو ہے میں اس کو پیٹ گئے بینڈ کر لینا ہے نیچی طرف بینڈ کرنا ہے اس کو بینڈ کرنے ہمیں اس کو چاروں طرف سے بینڈ کر لینا ہے پہلے ہم اسے سیڈ بینڈ کر دکھائیں گے اس کو بینڈ کر لینا ہے اور آپ دیکھتے ہیں میں اس کو چاروں طرف سے بینڈ کر دیا ہے اب ہم اس کی جو مارکیں ہوں ہم کٹ کر لیتے ہیں اب میں چھینیاں توڑی کی مدد سے ہی جو ہے اس کو کٹ کر لینا ہے میں آپ کو ٹائم بتانے کے لیے تھوڑا ویڈیو کو تھوڑا فارس پروز کر دیتا ہوں دیکھیں گا میں نے اس کو پورا کٹ کر لیا ہے بلکہ اس کی اب ہمیں دو پتیاں لینا ہے اور اس کو جو ہے میں موڈ دینا ہے اور ہم اس میں جو ہیٹریل کی مدد سے چھیل ہول بھی کر لینا ہے چیز سے کامیس لگائیں گا میں نے ہول کر لیا ہے اب ہم اس کو لگا لینا ہے ہم اس کو یہاں پہ لگا لینا ہے ہم اس کو لگانا ہے ہم اس کو دو طرف لگانا ہے اس کے پہلے ہمیں ہول کرنا پڑے گا دیکھیں ہول ہو چکے ہیں اب ہمیں ریپٹے لینی ہے اور اس کو ہوتی ہے اس کے پہلے پٹک مدد سے کو فٹ کر لینا ہے آپ دیکھیں کافی لوگوں میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہاں کی کھولر کی تو کھڑ کیا ہوتی ہے بلکل بھائی ہم بنا رہے ہیں اس کو اس میں سے اندر آئے گی اور یہ دیکھیں ہم بن بنا چکا ہوں بن چکا ہوں اور جو ہم نے وہ پتی کٹ کی تھی اور اس کو بینڈ کیا تھا اس کو چاہتا ہوں سے بینڈ کرنے کے بعد کچھ ایسی دکھائی تھی گئی اب ہمیں اس کو جو ہے مارکنگ مارکنگ کرنے نہیں ہے جہاں ہمیں اس کو پتی وہ لگانا ہے کچھ اس ورکار آپ کو چار طرف ہول کر دو تینوں طرف ہول کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو لگا لینا ہے ہمیں اس کو اس کو کی مدد سے ٹائٹ ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہ نکلے نہیں اور ہمارا کام بھی اس لیے ہو جائے ہمیں اس کو تینوں طرف ان پروسس کر کے تینوں طرف لگا لینا ہے ہمیں اس طرح کی پتی ہم نے بنائی تھی اس طرح کے میں 3 ہو دو اور بنا لینا ہے اور ہمیں اس نیچے کو ہول بھی کر لینا ہے یہ ہول کا یوز کیا ہے آپ کو ویڈیو میں نیا پتہ لے جائے گا ہمیں اس کو سیٹ کے دیتا ہوں کہ یہ کافی سیٹ ہو جا رہا ہے میزرمنٹ بلکل صحیح کر لائنا ہے ہمیں ایک اور پتی لینی ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے میرے پاس پتی چھوٹی تھی اس لیے میں اس کو ریپورٹ ہو کے اور بڑا کر لیا ہے اب ہمیں اس کو رکھ کر اور میزرمنٹ کر لینا ہے دیکھیں گائی میں ریپورٹ ہو چکا ہے اب ہمیں جو ہے ہول کر لینا ہے جیسے کہ ہمیں سپندر موٹو پیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ کام آلیڈی دچ کر لیا ہے کیونکہ یہ اتنا موسکل نہیں ہے آپ لوگ بھی ایزلی کر سکتے ہیں ہمیں دون طرف سے بینٹ کر لینا ہے گائی میں اس کو نیچے سے نہیں چپکانے والا ہوں ہول نہیں کروں گا صرف چکماؤں گا کیونکہ ہمیں اس میں ہول کرتے ہیں تو ہمیں جو ہواٹر لیکیس پروبلم کا سامحہ فیش کرنے پڑے گے اور اوپر کی طرح ہمیں اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں تو میں وہی وہی پروسس اپ رہا ہوں میں اس کو جب کھا چکا ہوں میں نے اس کام سیل کی سانتہ سے ٹائٹ کر لیا ہے اور اوپر کی طرح فائنس میں جو ہر پیچ ہے اپنا ٹور سکروکیوں سے فیادیا ہے اب ہمیں ایک کیپ لے لینا ہے دو کیپ لے لینا ہے اور ایک کیپ میں تین ہول کرنے اور ایک میں ایک ہول کرنا ہے اور آپ اس میں ان کو جوڑ دینا ہے اب ہمیں ایک پائپ لینا ہے پائپ اور اس کو بھی اس میں دو ہم نے تین ہول کی ہیں جس بہت ایک دیکھنے اس کو لکھا لینا ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہو رہا ہے تو مجھے بڑا مجھا رہا ہے مجھے بنانے میں ہمیں اس کو لکھا 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 اس نے بڑے والے heartbeat اور دوسریlarını دو ہول کرنے dt اور ہمیں ان دونوں کو جوڑ دے لینا ہے اپنے جو فرائم کو اٹھا کر لینا ہے جو لیتیس میں تین پائپ تھے اب آپ سمجھ گئے کہ ہمیں تین پائپ کیوں لگائے ہمیں اس کو بھی فٹ کر لینا ہے اوکی گائز ہمیں ایک گلوکوز کے پائپ کے جو انڈ کو حصہ ہے اسے لے لینا ہے ہمیں دوڑ دینا ہے ان کو آباس میں ہی ہمیں ہمیں اس میں بنانے کے وارٹر پرمٹ سے جورت ہوتی ہے تو بھی لی لینے ایک وارٹر پرمٹ یہ میں نے لوکل مارکٹ سے پچیز کیا تھا اس کے کوسٹ آئی ہے 80 روپے آپ بھی اپنی ہمٹوں لائن مگائیں گے تو ہمیں جاتا مہنگ پڑے گا اوکی گائز میں نے ہمیں ہول کیا ہے یہ ہے اس میں ہم سیچ لگائیں گے تو اس کی کوسٹ پہ اس لی پر جاتے ہیں یہ پانچ وارٹر پر کے میں میں دو لائے تھا مارکٹ سے ایک میں اتنی کھی جورت تھی زیادہ مارکٹ لیں گے تو یہ کافی چلدی خراب ہو جاتے ہیں اور گائز وائرنگ کرنا کافی سا دافہ ہم گھتا ہے میں نے بائک کی جو ہے والوڈی لے لی ہیں اس کو والس میں ہاؤ بھرتے ہیں اور اس کو ہمیں اس پر نیچے لائے اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام یہ ہوگا اس سے جب بھی ہمیں جرد ہوگی ہمیں اس کا پانی نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا پلٹنے کی جرد نہیں ہوگی پانی جو ہے بہار آ جائے گا ہمیں اس کو خوافی جاتے ٹائٹ کرنا اس لئے میں اس کو ٹول کی مدد سے ٹائٹ کرنا اور اس کے کیاپ بھی لگا لگا کیونکہ کیاپ سے ہی ہمارا جو ہے واٹر تھنے گا میں نے ایک بوتر کو اس ڈیزائن سے کٹ کر لیا ہے اس کی اور ایک اور ہمیں پائی بھی لے گا اور ہمیں دو خل کرنے ہیں اور اس کو ہمیں جو فٹ کر لیا ہے کچھ اس پر کار اس کو اپس کر ہمیں نیچے بھی دخل کرنے ہیں جس سے ہمیں پائی کو فٹ کر سکتے ہیں اب اس سے گئی جو پانی ہے وہ موٹر پر نہیں کرے گا وہ ہماری موٹر خراب نہیں ہوگی ہمیں پمپ جو وارٹر پمپ ہے ہمیں کنیکشن کر لینا ہے ہمیں کنیکشن اس لئے اس لئے میں تھوڑا سکپ کر دی رہا ہوں ویڈیو کو ایک سامنے اس کو لگا لیا ہے موٹر بھی اور گائی سٹک سکتے ہیں یہ کافی اس لئے اچھی طرح سے وارک کر دا اور گائیس وائر بھی ہو چکے ہیں موٹر بھی ہو چکے ہیں ہمیں ایک ٹی بی سی جو ہے فٹے ہو جس میں گے ہمیں ہمیں الیکٹری وائر کا جو ہے کنیکشن کیا جاتا تھا فٹنگ اس کو لے لینا ہے ہمیں کچھ سپاگ بنانے جانا ہے یہ کافی ایزی ہے اس لئے میں اس کو کھوڑا سا تو ایسی بنا لیا ہے ٹائم بچانے کو لیا اور ہمیں اس کو پینٹ بھی کر دینا پینٹ کرنے پاس ہمیں کچھ یہ ہے اس طرح سے دینا ہے یہ کافی سٹائیلیس لگا ہے ہمیں اس کو کم کچھ سٹیں کریں ہم اس کو 5-6 کلو پانی دا ہوا ہے تاکہ موٹر بھی جو ہے وہ اس لئے پانی میں ٹوپ جائیں ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں پانی اچھے تارے جا رہا ہے وہ ایک بھی غلط ہوگا ہے نہیں گر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پانی اچھی طرح جا رہا ہے تو گائیز میر پاس بیٹی نہیں ہے تو میں اسے ڈائرک چارجر سے چلا کے دکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائیز دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باٹر جس کے جو ہے وٹ پمپ وہ بھی کافی چیسے وقت کر آیا پاہنے اچھے سے آ رہا ہے اوکی گائیز تو یہ ہے ہمارے کے لئے دیکھیں گائیز دیکھیں گائیز گائیز